تین سال کا چار سال کا آٹھ سال کا ڈولپ جیسے جیسے بڑھتا ہے ایسے ہی اور عدیق پریم بڑھتا ہے ماں کا کیوں کیونکہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے ارے راملال ارے کرشنلال ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگریت ہوتا ہے پریم جاگریت ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں گیان پرابت کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوان ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تی تی گیانم گیانینست تتو درشنہ ہے ارچن تو میری کسی ایسے بھکت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہمکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گروہ کو بھی گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہے اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی چل تالاپ سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہیں بارنی میرا کہتی ہے گی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نی لگی بھگوان کی گوڑگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی رودن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہیں اسوان جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال اری ماں میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسارے بساریے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا بچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہیں آتما کے اندر وہ وشیستہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انش روپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گن تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جیسے ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ آتما ہیں اس لئے گن دھرم ہمارا اور ہماری پیور کونشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے ایک دم لہن ہم اس استطیق پر نہیں ہیں ہم پیورٹی کو کھو چکے ہیں اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گن میں یا رجو گن میں کوئی کوئی سنت ستو گن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پورن آتما ستو گن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستو گن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر اس لکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آر کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کے پرارب میں آر بھگوان نے کیوں رکھا کیوں کہ یہ منوش یہ پرانی یہ پلچی یہ دیوتا یہ دیویاں یہ بھرمہ بڑے بڑے سب ہی آر کے ہی روپ ہے یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گھرپ کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ استن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسے سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بہاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیے اس میں دوش کیا ہے شد دودھ ہے گائے کا پنیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنی کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں بانچمتی چاوال ہیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شد ماں ہوتی ہے وہ ستوگونی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگون میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونہ میں من مستسک میں بدھی میں ستوگون پربلہ وستہ میں ہوتا ہے ستوگون کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگون نیچے دبا رہتا ہے تموگون اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگون دبا دیتا ہے لین جن گھروں میں بچوں کو وائل اینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے کیکڑے کا سوپ پھلاو گوو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچھو کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سور تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلائیں گے بچے کو اور خود بھی کھائیں گے ایسے اس پریوار میں شریر پیدا ہوتی ہیں وائل اینٹیو وہ دکھ دائی ہے وہ رجوگون اور تموگون کے اندر وہ پریوار بڑھا ہوگا وہ اندکار میں بٹکے گا دکھ پائے گا بیماریوں میں چھٹ پٹائے گا اپنی اس جنم کو بھی خلاب کرے گا اور آگلے جنم کو بھی خلاب کرے گا بچے داروں پییں گے بڑے ہو کے کیونکہ ان کے پتا جی نے ان کو سکھا دیا سارا یا سیکھ گئے پتا جی بڑے ڈرنک کار تھے تو بڑے ہو کے بچے کیا کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں اور عورت کیا کر رہے ہیں بیچاری وہ بھی پیتی ہے لیکن سائنٹسٹ بھی بہت کلوز میں گئے ہیں کہ شراب زیادہ شراب پینے سے یہ ہمارے برین کے سیلس نسٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح آدمی بکشپت پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جیتے جی ڈرنک کارٹ پھر بھی وہ کہتے گی تھوڑی ماترہ میں ایک پیک جیسے لگا لیا کیک ہے اچھی تا ہے لیکن شاستر تو وہ تھوڑی ماترہ میں بھی علاو نہیں کرتا آئرویت تو بالکل علاو نہیں کرتا نہ کوئی جانور کھانا اور نہ شراب پینا یہ دکھدائی ہیں دکھ شوکام ہے پردہ یہ بیماری کو دینے والے چنتاؤں کو دینے والے اور دکھوں کو دینے والے ہیں رجو گن ہے یہ تمو گن ہے تمو گن تو پورن تایا بینشت کر دیتا ہے نہیں منوش کا یہ نہیں سبھی پرانیوں کا بھوجن پرکرتی نے نیوکت کیا ہے منوشیوں کے اوپر دو بشیس کرپا بھگوان کی سویم کی ہے وہ اوبدش کرتے ہیں شاستروں میں بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے کہ پترم پسپم پھلم تویم یو می بھکتیا پرشتی تاد ہم بھکتی اوپرتم اشنامی پریتات منا جو میرا بھکت پریم سے مجھے کوئی بیجیٹیبل پترم پتہ گو بھی پتے پتے کی سبجیاں بہت آتے ہیں آپ جانتے ہیں چوڑائی پالا پتہ گو بھی پتے میں ساری بیجیٹیبل آگئے ہیں پسپم پھول پھول گو بھی پھول گلاب کے پھول کمل کے پھول کمل ڈنڈی کمل ککڑی یہ سب سبجیاں بنتی ہیں پترم پسپم پھلم پھل سندر پھل تمام پھل ہیں یہ انبی پھل ہیں انبی پھل ہیں ڈرائی پھول سے یہ سب پھل ہیں پترم پھول 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 تویم یعنی جل شراب نہیں بولا بھگوان نے کہ کوئی بھکت مجھے شراب ارپن کرے تو میں سویکار کرتا ہوں گھرین کرتا ہوں میں بھی پیگ مار لیتا ہوں کہ میرے بھکت نے ارپن کیا نہیں بھگوان نے نہیں کہا تویم میس جل جل کے لیے بولا شد جل یہ شد لوگ ہوتے ہیں ساتھوک بدھی کے لوگ ہوتے ہیں وہ جل پان کرتے ہیں جل پیتے ہیں نہ کہ شراب کوکو کولا بھی اور پیپسی کولا بھی ان کے لیے بیماری کا گھر ہے نہیں پیتے ہے ہی پروف ہے اس بات کا نیو آرک سٹی کے اندر یہاں کے گورنر کتنی کوشش مائر میور کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے کہ یہ سوگری چیزیں مت پیو پیپسی کولا کوکو کولا اسے ڈائیبیٹکس پڑھ کرتی ہے بیماریاں بڑھتی ہیں نہیں تویم جل پھر دودھ ہے مکھنے ملائی ہے گھی ہے دہی ہے امرت ہے پانچ امرت کا آئیر وید نے اور شاستروں نے پنچ امرت دودھ ہے دہی ہے گھی ہے مصری گھڑھ کنیے کا رس ہے میٹھا یہ سب امرت جل ہے یہ پانچ امرت ہے پانچ امرت کہکے بولا بھگوان کو جانوروں سے بچایا ہو رکھا ہو وہ آپ کو اور آپ اپنی بچھرے کو جو دودھ ریلیج کرتی ہے وہ دودھ کا بہت مہتو ہے اس دودھ کا پان کرنا چاہیے پینا چاہیے وہ گنکاری دودھ ہے لیکن جن گھائیوں کی ڈیری میں سے ڈیریوں میں سے دوسری پڑوسی گھائیوں کو لے جا لے جا کے کاٹا جا رہا ہے اور جو بچ گئی بیلنس میں ان کو ان نیچرل پرکر روپ سے ایک لمبا انجیکشن دے کر کے اور الیکٹرک تھنوں میں الیکٹرک مسین کی دوارا جو دودھ کو نکالتے کھینچتے ہیں وہ دودھ میں کہاں پریم اور کہاں وہ تتو جو تتو ایک سندر پالی ہوئی گاہ کے دودھ میں ہوتا ہے یاد رکھئے جب ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے استنپان کراتی ہے تب وہ جس حساب سے بھی استنپان کر آ رہی ہے اسی پرکار سے اس دودھ سے اس بچے کی بدھی اور من ڈولپ ہوتے ہیں اور بھاونا اس لئے جو سچے اردے کی مات آئیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے استنپان بوٹل کا دودھ نہیں اپنی استن کا دودھ تو دودھ پیتا ہے بچہ اور ایک ہاتھ میں گودی میں بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں اس کے انگ انگ پر سیل آ رہی ہے بالوں میں اونگلی ڈال رہی ہے وہ پریم ریلیس کر رہی ہے اس بچے کو وہ اس کا حرد ہے پریم بھرا ہوگا وہ جیے گا جب تک لہذا آج کل تو اسپطال میں پیدا ہوتا ہے بچہ وہاں بوٹل شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ماں کے دوارا نہیں نرسز یا دائی مائی گھر پر جو بھی کوئی اپنے کیا بولتے ہیں نینی رکھ لیتے ہیں گھر کی جو سرونٹ لیڈی وہ ان کو دودھ گھوڑ گھاڑ کے دیتی ہے کہ پی لے ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے گا میرا وقت ہو گیا پی لے پیت پی نہیں کوام پڑھ کیسے ہی پری میردے میں پی پن پیگا بچے گئے آہار کا بڑا مہت ہے ہماری شریر جو یہ دکھائے دے رہے ہیں یہ آہار کے روپے یہ ان میں کوش ہے شاستر پانچ کوشوں کا ورنم کرتے ہیں اس میں پہلا ان میں کوش ہے ان میں کوش کیا ہے یہ ہمارا شریر دوسرا پران میں کوش ہے جو ہماری بریدنگز چلتی ہیں پران وائیو اندر جاتی ہے اور اپان بھار آتی ہے یہ دوسرا ہے یعنی ہم کہاں پر پانچ کوشوں کے پرکوٹے کے بیتر بیٹھی ہوئی ایک آتما ہے اس کا ورنم کرتے ہیں شاست کہ یہ ان میں کوش ہے پورا چھے پٹ کا پھر پران میں کوش ہے ان کا بہت بڑا بڑا مہتو ہے ان کا آپ کی سانسوں کا آپ کی پرانوں کا چلنے کا کیا پریوجن ہے وہ پران ایسے ہی کام کروا لیتا ہے کروڑ میں جو پران وائیو پان اپان چلتا ہے سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں کروڑ میں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے ان کا بھوڑن کرتے ہیں اس سمیں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے سوتے ہیں جب اور روپ ہو جاتا ہے کہیں گے پران میں کوش ہی آپ کے روپ کو چینج کرتا ہے آپ کے واتوان کو چینج کرتا ہے تو آپ کی پران میں کوش بھی ان میں کوش کے باد نرمیت ہوا بنا ہے موسیقی موسیقی